اسلام علیکو فرینڈ ویلکم ٹو آور چینل اکڑا دیکھو اتر کیا آل چلا سا دوستو کا امید ہے سارے دوستو ہیں وہ خرواف کے چاہوں گے اچھا شام کا ٹائم ہے ٹھیک ہے تو دکان سے میں آگیا ہوں دانا پانی جو وہ لڑکا کر کے جاتا ہے دانا وگرہ انہیں ڈال گیا تھا وہ اب اسی رو نظر ماریں گے اور جو کہ کام ایک دو وہ چیگہ تھی کریں گے ٹھیک ہے اچھا آج جو ہے نا میں آپ لوگوں کو جیسے یہ لالچینہ کبوتر ہے ٹھیک ہے گلابی دوں والے یہ بھی میرا بھائی فورس سیل کبوتر ہے اور تقریباً یہ بٹھی میں آپ کو ادھر ہی دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے جی ان کی یہ جو نا بہن بیٹھی ہوئی ہے یہ لالچینہ کبوتر ہے پانچ اک والا ٹھیک ہے اس کا مالک جو وہ فوت ہو چکا ہے اس کے کافی اچھے کبوتر تھے میرے پاس جو ہے یہ وقاس کے ہی طرف سے آیا کبوتر ٹھیک ہو گیا جی تو ابھی میں کبوتر وہ پکڑ لوں سارے کسی ڈبے میں ڈالتا ہوں پھر جو نا آپ لوگوں کو اوپر جا کے شوک کرواتا ہوں کبوتری میں نے آپ کو دکھا دی ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بھائی اس کو لینے کا خوائش مند ہوگا تو وہ جوڑے گا میں شوک کروا دوں گا ٹھیک ہے جی ایک کبوتر یہ بیٹھا ہوئے اور ایک کبوتر یہ بیٹھا ہوئے دو 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 تیسرا یہ بیٹھا ہوئے دو دو تیسرا یہ تین اور ایک ادھر نیچے یہ چار ٹھیک ہے جی یہ چار پوتروں کا آپ کو شوک کرواتا ہوں اور اوپر جو بچے نکلے انہیں کڑیاں بھی ڈالتے ہیں ٹھیک ہے sono تو جو نئی نا ہڑیاں وہ ہی ڈالیں گے نے کیونکہ ساروں کو جنہ نئی کڑیاں ڈالی ہوں گے اور اپنا کیا نام ہے چلے وہ ایک سفید پتہ نہیں تھے ہتہ نمبر کڑی ہے چوہتہ نمبر کڑی ہے وہ بھی ایک بچہ اپنا نکلا ہوگا ہے تو ابھی جب میں کھوتر پکڑ لوں ٹھیک ہے اوپر جا کھوتر شوکر وہ آگے پھر جو آنا یہ کڑیاں میں ڈالوں گا ٹھیک ہو گیا نہیں دوستو یہ پتھے میں نیچے سے لے ہوں ٹھیک ہے کھوتری میں نہیں لے کہ وہ انڈوں پہ بیٹھو ہی تھی تو اب جو ہے آپ کو ان کا باری باری شوکر باتتا ہوں میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ بائی سٹینڈ پہ لگا کے ہم آپ لوگ کو شوکر باتتا ہوں نہیں دوستو سب سے پہلا پٹھا ماشاءاللہ سے یہ ہے جی ٹھیک ہے تو کریز میں تھوڑے تھوڑے پڑ گئے ہوئے ہیں ابھی یہ اڑنے چھوڑنے کے فیلال چودانگس پہ کام کوئی نہیں آئیں گے نیکس سیزن آپ لوگ انہیں اڑا بھی سکتے اور جوڑوں میں بھی ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے وہ آپ لوگ کی مرضی ہے لیکن میں کہوں گا کہ انہیں اڑانا جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے سب سے پہلے یہ ساپٹھے کی آنکا شوک کریں درہ یہ اس کی دوسری آنکھ ہے اچھا اصل میں جو مومی نوک ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے میرا بھائی ٹھیک ہے نا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے الف نوک اگر اتر ہو اس کے آگے وہ مومی سا الف ہوتا ہم اسے مومی نوک بولتے ہیں اوریجنل مومی نوک یہ ہے کلر وائز میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہ اب آپ اس کے پلے کا شوک کر لیں یہ پلہ ماشاءاللہ سیدھر بگل کے اوپر ٹھیک ہے نا اور بھی کٹھی کی ہوئے اس نے لیکن یہ دیکھ رہے ہیں نا یہ کریز میں پڑا ہوا ہے کبوتر ہاتھ میں جو نا پر وگرہ اس کے نکر رہے ہیں ابھی یہ اس کا دوسرا پلہ ہے جی بریگ پر ہو میں ہے کبوتر اور یہ میرا بھائی ٹیل ہے اس کی ٹھیک ہے جی یہ دیکھ لیں بلکل بند ٹیل ہے فیلال جو کبوتر ہیں ابھی فل کریز میں ہیں ٹھیک ہے جی یہ اس کے پنجے ہیں جی اور یہ اس کبوتر کی مکمل بنتا رہے ہیں یہ موں سے آپ کو نا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کریز میں ڈالا ہوا ہے کبوتر کریز میں آکے کبوتر جو نا وجود بھی اپنا تھوڑا سا بہرہ کر جاتا ہے فیلال تھوڑے سے تھوڑے سے بہرے وجود کی ہیں ٹھیک ہو گیا جی کیونکہ پورے جسم میں جو نا بلڈ کی سرکولیشن جو ہے وہ یعنی کہ تھوڑی زیادہ ہوئی ہوتی ہے اس وجہ سے پھر کبوتر جو نا تھوڑا سا ویڈ جو نا وہ گین کر جاتا ہے اب آپ کو اگلے کبوتر کا شوک کرواتے ہو جی لینے دوستو یہ ماشاءاللہ سے اگلا کبوتر ہے جی لالچی نا پٹھیں ہیں ابھی ٹھیک ہے یہ دھاگہ ساف ہوئے ہیں کیونکہ زیادہ عمریں نہیں ہیں ٹھیک ہے ان میں سے ایک کبوتر جو ہے بڑا مرخل چاہد جو میں نے کوئی پہلے دکھایا نا وہ ان سب سے بڑا کبوتر ہے ٹھیک ہے باقی تقریبا پٹھیں ہیں جو نا پلی ساف ہوئے ہیں یہ اب اس کی آنکھ ٹھیک ہے جی یہ اس کے پلے ہیں جی یہ بھی کریز میں ہے آہاں پر ادھر سے اس نے ایک پار پھینکا ہوئے ٹھیک ہے جی اور یہ اس کا دوسرا پل ہے جناب یہ اس کی ٹیل ہے یہ دیکھ لیں جتنی بارہوں تو نہیں کر لیتا ٹھیک ہے کیونکہ بند ٹیل کیا یہ ہے یہ اس کے پنجی ہیں جی ٹھیک ہے جی اور یہ اس کبوتر کی یہ دیکھ لیں نا کریز میں ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کبوتر کی جم کمل بنتا رہے ہیں نہیں دوستو تیسرا پٹھا ماشاءاللہ سے یہ ہے یہ اس کی آنکھ ہے جی یہ اس کی دوسری آنکھ ہے اور یہ میرا بھئی پل ہے اس کا نومی کا نہیں نکار رہا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ اس کا دوسرا پل ہے جی یہ اس کی ٹیل ہے جی ٹھیک ہے جی بلکل بند ٹیل کی ہیں ٹھیک ہے میرا خلال اس کی دوم میں شاید ہاں یہ کالا سا پربی ہے اس کی ٹیل میں ٹھیک ہوگیا جی یہ اس کے پنجے ہیں جی ناکھن بھی کافی بڑے بڑے ہیں اس کے اوہ بھائی ٹیک ہے جا سونے ہاں کدھر جاؤں ہوں ہاں نکل کے ہاتھ میں ہوں جو نا برا محسوس کرتے ہیں یہوں پھول جاتے ہیں آکے ہاتھ میں کوئی نہیں اب یہ اوپر ہی پھرتے رہیں گے ان کو اوپر ہی رہنے دینا ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ اس کبوتر کی جی مکمل بنتا رہے ہیں یہ اس کبوتر کے پنجے ہیں اب میں آپ کو آخری لالچینہ کو اتر یہ والا دکھاتا ہوں نہیں دوستو ایک لالچینہ کو اتر یہ ہے جی ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ اس کی آنکہ شو کر لیں یار اس موبائل کی نا ابھی مجھوں کی سیٹنگ کا نہیں پتا ٹھیک ہے جس میں میں نے دو پتھے فور سے لگائے تھے وہ ویڈیو کی کوالٹی بہت سالہ تھی ٹھیک ہے تو اگر کسی بھائی کو پتا ہو کیونکہ میں آئی فون یوزر نہیں ہوں میں نے فرس ٹائم لیا تو حالانکہ میں دیکھنے کو یار یوٹیوب اگرہ سے نیٹ سے سرچ کر سکتا ہوں لیکن پھر بھی اگر کسی بھائی کو بتا ہو تو وہ جو مجھے تھوڑا سا گائیڈ کرے ٹھیک ہے جی یہ میرا بھائی پلہ ہے اس کا دو اکبوتر ان میں بریگ پر ہوں کے ہیں یہ والاکبوتر اور اس سے پہلے جو میں نے کوکوٹر دکھایا وہ تھوڑے سے درمیانے پھر کے ہیں ٹھیک ہے یہ میرا بھائی ٹیل ہے اس کا اُتر گی کریز میں کافی زیادہ پڑے ہوئے اور یہ پنجی ہے جس کے ٹھیک ہو گیا جی ادھر دو اوپر جو انا مادیاں پھر رہی ہیں انہوں نے اس کے ساتھ دو کبوتر تو اس کے ساتھ جوڑے لگ جائیں گے اب میں پھر اس کا کچھ کر نہیں سکتا خیر لگتے ہیں تو لگ جائیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ لیں جی ٹھیک ہے جی اب میں آپ لوگوں کو ذرا دکھا دوں یہ دفعہ یہ چاروں کبوتر جی یہ لے میرا بھائی یہ چاروں کبوتر ہیں جی اچھا اب بھی جو ہے نا یہ بچوں کو چوگا ویرا دے رہے ہیں دانا ان کو آج تھوڑا ڈال کے گیا تھا لڑکا تو اس طرح ہے کہ اب بچوں والی جو ویڈیو نا پھر بچوں کو جو کڑیاں چڑیاں ڈال لیں وہ پھر انشاءاللہ صبح ڈالیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی ویسے بھی اندھی رہا ہونے والا ہے تو پھر یہ نہ ہو کہ وہ میں ظاہری باتا ہے جب کھڑے میں جاؤں گا تو بچوں کو پھر چوگا نہیں دیں گے تو اس لئے پھر اب یہ چوگا ویرا دے لیں ویڈیو جو بچوں والی ہے وہ کل کو بنائیں گے تو تب تک تب تک ٹھیک ہے اچھے یہ اولاں سے کھڑا کھول دوں میں یہ لیں یہ تو گئے آپ پر اس کھڑے میں جتنے بھی کھوٹر ہیں یہ بھی سارے فورس سے یہ لیں ٹھیک ہے جن میں سے بھی تقریبا میں نے وہ دو پٹھے اور چار یہ چھیک بوتروں کا آپ لوگ کو شو کروا ہے ادھر والا جو لالچینہ بچہ تھا وہ تو مر گیا تھا اپنا اور دوسرا لالچینہ جوڑا بھی جو بھی انڈوں پر آیا ہوئے تو ماشاءاللہ سے جیسے وہ انڈے اتارے گا اچھا وہ دو دفعہ اس کے یعنی کہ بچے نکالے ہیں لیکن دو دفعہ ہی وہ جنہ اڑانے نصیب نہیں ہوئے ٹھیک ہے تو اس دفعہ دیکھتے ہیں اللہ پہ خیار کرے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے دوستو آج کے لیے پھر انشاءاللہ اتنا ہی تو کل جو ہے اچھا میں نے جو ہے نا صبح ویڈیو بنانی تھی شام ٹیم میں اس لیے جیسے بنانا روکے پچھلی دونوں ویڈیو جو ہے نا میں نے صبح ہی بنائی تھی تو اس کی ایک تو ریزن یہ تھی کہ گھر میں لیکٹریشن کا تھوڑا سا کام تھا تھوڑا سا نہیں بلکہ تین چار دن جو ہے نا لیکٹریشن لگا رہا ہے لگا رہا ہے بودھ والے دن سے بودھ جمعہ جمعہ ہفتہ آج وہ گیا تقریباً تین کو بجے دبہر کے ٹائم ٹھیک ہے جی تو ادھر سے بھی فری ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ کل سے جو ہے نا صبح کے ٹائم فرس ٹائم ویڈیو بنائی کروں گا اور شام کے ٹائم جو آپ کو ایک ویڈیو مل جائے کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے دوستو شکریہ جی احبا ہے